اسلام علیکم نمستے برمین تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو آج کی ریسیبی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بخرید اسپیشل بہتی ڈیلیشیس اینڈ ٹیسٹی مٹن کرسپی کی ریسیبی تو اسے میں نے کیسے بنایا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے یہاں پہ 1.5 kg مٹن اور اسے میں نے اس طرح سے شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور اسے ہم بوائل کر لیں گے تو ہم ککر میں ایڈ کر دیں گے یہ مٹن پھر ہم اس پہ ایڈ کریں گے یہ 1.5 kg جنجر گارلک پیسٹ اور اس پہ ہم ایڈ کر دیں گے یہ 1.5 kg نمک اور اسے ٹینڈر ہونے تک 10 منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تو جب تک مٹن ٹینڈر ہو رہا ہے تب تک ہم یہاں پہ بنا لیں گے یہ بریڈ کرم تو اس کے لیے میں نے یہ بریڈ کے چار سلائس لیا ہے اور اسے میں بلیڈر میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا یہ 2 ہری میرچ اور تھوڑا سا میں نے اس میں ہرا دھنیا لیا ہے اسے اس کا کلر اور ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا ساتھ میں اسے بھی میں گرینڈ کر لوں گی تو یہاں پہ بریڈ کرم بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر ہے اس کا تو اب ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ ڈرائی میکسچر تو اس کے لیے ہم لیں گے یہ 1 کپ کون فلور اور اس میں ہم لیں گے یہ 1 کپ میدہ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کشمیری ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ریڈ چلی پاورڈر اور 1 ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے بلاک پیپر پاورڈر اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہاف ٹی سپون نمک اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم لیں گے یہاں پہ ایک انڈا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ چوب کی ہوئے گارلک پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 پینچ نمک اور اسے اچھے سے فیٹ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون پانی اور اسے ہمیں تھوڑا پتلہ ہی کرنا ہے تاکہ جب ہم اس میں مٹن کوٹ کریں گے تو اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن بھی اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے ڈرائی مکسچر میں کوٹ کر لیں گے اور اسے ڈیپ کریں گے ہم انڈے کے اندر اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے یہ بریٹ کرم اور اسے ہم اچھے سے لگائیں گے چاروں طرف سے تاکہ جب ہم اسے فرائی کریں تو یہ کرسپی لگے تو اسی طرح سے ہم سارے مٹن کو ریڈی کر لیں گے اور بہت ایزی ریسپی ہے یہ اچانکہ کوئی گیسٹ آ جائے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں سٹارٹر کے طور پہ تو یہاں پہ میں نے سب کو ریڈی کر لیا ہے اور ہم اسے کر لیتے ہیں تو ہم پین میں ایڈ کریں گے یہ اسے ہمیں ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے شلو فرائی ہی اسے ہم کریں گے اور گیس کی فلم کو ہم اسے لو ہی رکھیں گے لو فلم پہ اسے کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے اگر ہم ہائی فلم پہ اسے فرائی کریں گے تو اس کے اوپر کا جو بریڈ ہے وہ جل جائے گا اور اندر سے یہ کرسپی نہیں بنے گا تو آپ اسے لو فلم پہ ہی اچھے سے کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں اور ہم اسے دوسری طرف سے پلٹ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا گولڈن براؤن اب میں اسے ایک پلٹ میں نکال لوں گی تو آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ سب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ریسپی پسند آئے تو اسے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اب میں اسے اس طرح سے کٹ کر لوں گی اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی جوسی بنا ہے آپ کو دیکھنے سے ہی لگ رہا ہوگا اور کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی بناتا ہے تو لیجئے ریڈی ہو گیا یہ مٹن کرسپی آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور اس کا فیڈوے آپ سب مجھے انسٹا پہ دے سکتے ہیں اور آپ سب مجھے فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو ڈالوں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ